نمازکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چنل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فینکوڈ ECS ریپبلک ٹی ٹین ٹونیمنٹ کے آج کے مقابلے کے بارے میں جو کھیلے جانا ہے بی سی سی اور پی سی سی دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستوں ٹیم کے کومبینیشن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ سفر کے بارے میں سب سے پہلے یادی بات کریں بی سی سی کے بارے میں تو چھے مقابلے انہوں نے ابھی تک کھیلے ہیں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ماتر ایک ہی مقابلے دوستوں ان کو ہار ملی ہے اور ایسے میں بات کر رہے ہیں پی سی سی کے بارے میں تو چار مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اور ماتر ایک ہی مقابلے میں انہیں ہار ملی ہے ایسے میں یہی بات کر رہے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی ٹیبل رینکنگ کے بارے میں تو دونوں ہی ٹیم ہیں دوستو پہلے اور دوسرے نمبر پر گروپ اے کے پونس ٹیبل میں بنی ہوئی ہے یعنی یہاں سے دیکھیں تو دونوں ہی ٹیموں کا پڑھلہ لگ بگ یہاں پر برابر رہنے والا ہے لیکن دوستو دونوں ہی ٹیموں کے اوپنرز یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ کس ٹیم کا پڑھلہ یہاں پر باری رہنے والا ہے دوستو بات کریں یہاں سے گراؤنڈ ریکوڈز کے بارے میں تو ٹونیمنٹ میں ابھی تک جو بارہ مقابلے ہوئے ہیں جن میں سے پانچ مقابلے پہلے بلے باجی کرنے والے ٹیم میں جیتے ہیں اور سات مقابلے ایسے رہے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والے ٹیم میں جیتے ہیں یعنی یہاں سے دیکھیں تو نشط طور پر ٹوز اتنا ایمپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں رہنے والا ہے اور بات کریں دوستو یعنی گراؤنڈ ابھی تک کھیلے گا ہے بارہ مقابلوں میں گراؤنڈ ایوریج کے بارے میں یعنی سکور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چھانوے رن کا ابھی تک ایوریج سکور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن بات کریں یعنی پی سی سی کے اوپنرز کے بارے میں دوستو یعنی ٹوپ اوڈر کے یہاں کے تین بللے بات چلتے ہیں تو یہ اسکور ہمیں کافی بڑا دیکھنے والا ہے کیونکہ یعنی بات کریں ابھی تک بارہ مقابلے جو اس ٹونامنٹ میں کھیلے گئے ہیں ان کے ہائی ایسٹ اسکور کے بارے میں تو جو ٹوپ تھری ہائی ایسٹ اسکور کے ہم بات کریں گے تو ایک سو چوالیس ایک سو اڑتیس اور ایک سو بتیس رن جو کی اس ٹونامنٹ کے ٹوپ اسکور رہے ہیں دوستو پی سی سی ٹیم کے رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو چار مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں تین مقابلوں میں ان کے سب سے بڑے اسکور دیکھنے کو ملے ہیں یعنی اب دیکھیں تو ٹوپ وڈر کے بللے بات یہی چلتے ہیں تو نشیط طور پر پی سی سی کے دوستوں یہاں پر کافی ادھا پڑھلا بھاری رہنے والا ہے دوستو اب بات کریں گے ہم ہر ٹیم کے پلیئرز کے بارے میں دیکھیں گے کس پرکار کے پلیئرز کو ہمیں اپنے ٹیم میں شامل کرنا ہے اور کیسے پلیئرز کو ہمیں آسے چھوڑ کر چلنا ہے لیکن اس سے پہلے یادی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بالکل نہ بھولیں دوستو فائنل اپ ڈیٹ اور گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیم میں ہم آپ کو ٹیلی گرام چینل پر دیتے ہیں ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے دوستو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بگٹ کیپرنگ سیکشن کی بات کریں تو کافی زیادہ بگٹ کیپر ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس لیے دوستو ہم ٹیم کے حساب سے یہاں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے بی سی سی کے بگٹ کیپر دوستو بات کریں بی سی سی کے ساحل گروبر کے بارے میں تو ایٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے بی سی سی نے چھ مقابلے کے لیے ہیں جن میں سے پانچ مقابلے ایسے رہے ہیں جن میں گروبر نے دوستو اوپن کیا ہے اور ان پانچ مقابلوں کے اسکور کے بارے میں بات کریں تو اپنے ٹیم کے لیے چودہ چوبیس اککیس رنوں کی پاری یہ کھل چکے ہیں اور پچھلے ہی مقابلے میں تیرہ رن کی پاری یعنی دوارہ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی یعنی دیکھا جائے ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں تو نشید طور پر دوستو ہم یہاں سے اپنے ٹیم میں اس پلیئر کو لے کر چلنے والے ہیں وہی اگر بات کریں بی سی سی کے بات دوستو پی سی سی ٹیم کے بکٹ کیپر کے بارے میں تو یہاں پر دوستو پی سی سی کے بکٹ کیپر کی بات کریں تو کافی ایدھا آپسن ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اپن دوستو گانا تھریش فرم کے بارے میں اکیس پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ آپ کو پانچ پر نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں وہی اگر بات کریں دوستو اپن آر روی کے بارے میں دوستو پی روی کے بارے میں یہاں سے بات کریں گے تو دوستو چار مقابلے ان کے دورہ کھیلے گئے ہیں اور چاروں مقابلوں میں صرف ان کو پلینگ ملی ہے بیٹنگ کرنے کا موقع ابھی تک نہیں ملا ہے تو ایسے میں آپ ڈروپ کر کر چلیں یعنی آپ یہاں سے دیکھیں تو ہم نشط طور پر دوستو بی سی سی کے بگٹ کیپر کے ساتھ یہاں سے جانے والے ہیں دوستو آپ بات کریں گے بلے باجی سیکسن کے بارے میں تو یہ جو لسٹ کھلی ہوئی ہے دوستو پی سی سی کی لسٹیں کھلی ہوئی ہیں یہاں پر ہمیں ماتر دو ہی بلے باجی یہاں سے دیکھیں گے جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے شدہ سبم کے بارے میں ساٹھ پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا دوستو یہ آپ کو پانچوے اور چھٹوے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں ابھی تک ٹونیمنٹ میں ماتر ایک ہی مقابلے میں ان کی بیٹنگ آئی ہے چار مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں ایک مقابلے میں بیٹنگ آئی جو کی پانچوے نمبر پر انہوں نے پانچ رن بنائے تھے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دوستو یہ آپ کو بولنگ کر کر دینے والے ہیں اور ابھی تک دو آور انہوں نے فیکے ہیں یہاں پر بکٹ نہیں ملا ہے لیکن دوستو بات کریں تو آپ کے لیے اچھا آپسن یہ رہنے والا ہے کیونکہ اس سیکسن میں دونوں ہی ٹیموں سے ہمیں کوئی خاص پلیئر نہیں ملیں گے اس لیے آپ کو سدہ سبم کو اپنے ٹیم میں لے کر چلنا پڑے گا وہیں اگر بات کریں دوستو اپن رنگ راجن کے بارے میں تو لگ بگ 80% کے اس پاس لوگوں نے ٹیم میں سلٹ کیا ہے چوتھے نمبر پر یہ آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں حالانکہ رنوں کی بات کریں تو دو مقابلے کے لیے ہیں دونوں ہی مقابلوں میں ان کے بلے سے ایک ایک رن نکلا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ہی مقابلوں میں انہوں نے بولنگ کیا پہلے مقابلے میں ایک بگٹ اور دوسرے مقابلے میں دو بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں تو نشطور پر یہاں سے ہم اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں اب بلے باجی سیکشن سے بات کریں اپن بی سی سی ٹیم کے پلیئرز کے بارے میں تو کوئی خاص آپسن ہمیں یہاں پر نہیں ملیں گے سب سے پہلے بات کریں گے اپن جیڑ محمود کے بارے میں دوستو یہ پلیئر ایسا ہے جو آپ کو کبھی دوستو پانچ میں نمبر پر بیٹنگ کی ہے کبھی چوتے اور پچھلے مقابلے میں نمبر تین پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور ایک مقابلے میں ان کی بلے باجی نہیں آئی ہے لیکن بات کریں تیسرے نمبر پر آ کر ان کے دوارہ ترے پن رنگ کی پاری کھیلی گئی تھی لیکن اس کے پہلے کے سکوروں کی بات کریں تو اٹھارہ نو چار اور سات رنگ کے اسکور ان کے بلے سے نکلا ہے یعنی ایسے میں دیکھیں دوستو زیادہ اوپسن نہیں ہے پھر بھی ہم انہیں اپنے ٹیم میں یہاں پر لے کر چلنے والے ہیں اب بات کریں گے دوستو اگلے بلے باج کے بارے میں جن کا نام ہے محمد نویل تیس پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا دوستو ان کا بیٹنگ اورڈر کافی نیچے آتا چھتے بے نمبر پر یہ بیٹنگ کرنے اترتے ہیں یہی کرن ہے کہ چھے مقابلوں میں سے ماتر تین ہی مقابلوں میں انہیں بلے باجی کرنے کا موقع ملا ہے اور تین ان تین مقابلوں میں نو پانچ اور دو رنگ کا اسکور رہا ہے تو ایسے میں آپ ماتر تین بلے باجیوں کو یہاں سے سیلیکٹ کریں دوستو فائنل ٹیم ہم آپ کو ویڈیو کے انڈ میں دینے والے ہیں جو کی پچھلی پلینگ لیون کے حساب سے رہے گی دوستو اب بات کریں آلڈ راؤنڈر سیکسن کے بارے میں تو بی سی سی کے دوستو کن پلیئروں کو ہم ٹیم میں لینے والے ہیں یہاں سے ان پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ ہم جعبید اکوال کے بارے میں دوستو ساتھوے نمبر پر بلے باجی ان کی آتی ہے تو ایسے میں بیٹنگ سیکسن کی بات کریں تو بلے باجی ہمارے لئے دوستو خاص یہاں پر نہیں رہنے والی لیکن بولنگ کی بات کریں تو ہر مقابلے میں دو آور یہ آپ کو کمپلیٹ کر کر دینے والے ہیں اور ٹونیمنٹ میں ابھی تک چھے بکٹ بھی نکال کر دے چکے ہیں تو ایسے میں اکوال دوستو آپ اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہی اگر بات کریں اپنے بوئیان کے بارے میں دس پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں سامل کیا ہے اس کا مطلب یہ پلیئر آپ کو ڈیفرنٹ پک کے طور پر دوستو کام کرنے والا ہے کیونکہ یہ بات کریں بوئیان کے بارے میں تو چار مقابلے جو ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں دوستو وہاں پر انہوں نے چوتھے اور اپنے ٹیم کے لئے کیا ہے یعنی ٹوپ اوڈر پر بلے باجی کرتے ہیں رنوں کی بات کریں پچھلے چار مقابلوں کے بارے میں تو بارہ اٹھارہ بیس اور چوبیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں یعنی رن نکل رہے ہیں اور بولنگ کی بات کریں تو دو اوور یہ آپ کو کمپلیٹ کر کر دے رہے ہیں حالانکہ بیکٹ دو ہی ملے ہیں لیکن آل راؤنڈر کافی اچھا ہے یہ آپ کو دوستو ڈیفرنٹ پک کا کامیاسے کر کر دے دے گا یعنی یہاں سے دیکھیں اس کے علاوہ اپنے دوی جی کے بارے میں بات کرتے ہیں دوی جی ایک ایسا پلیئر ہے جو کی چھے کے چھے مقابلوں میں اپنے ٹیم کے لئے انہوں نے اوپن کیا ہے اور رنوں کی ادھی بات کریں تو پچھلے دو مقابلوں میں حالانکہ 0-0 ان کے بلے سے اسکور نکلا ہے لیکن اس کے پہلے آٹھ سترہ اٹھائیسو اور پانچ رنگ کی پاری نکال کر دے چکے ہیں بولنگ کی بات کریں دوستو کچھ مقابلوں میں ایک اوور فکے ہیں لیکن جاتر یہ آپ کو دو اوور کمپلیٹ کر کر دینے والے ہیں اور ابھی تک چار بکٹ اپنے ٹیم کے لئے نکال کر دے چکے ہیں جیدی یہی سے آل راؤنڈر سیکشن میں اپنے بات کریں پی سی سی کے پلیئر کے بارے میں تو یہاں سے نشط طور پر آپ کو تین پلیئر اسی ٹیم کے لے کر چلنا ہے سب سے پہلے بات کریں کہ اپنے بکرمہ شکارہ کے بارے میں لگتار اپنے ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں اور لگتار بڑے بڑے اسکور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پہلے مقابلے میں پینتالیس دوسرے مقابلے میں تالیس اس کے بعد سینتالیس اور لاشٹ مقابلے میں چاوالیس رنگ کی پاری نکلی ہے وہیں یہ پلیئر ایسا ہے جو آپ کو دو آور بھی کمپلیٹ کر کر دے گا اور ٹونیمنٹ میں ابھی تک چار بکٹ نکال کر دے چکا ہے یعنی کیپٹن اور بائیس کیپٹن آپ اسے آسانی سے اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں اشوکن کے بارے میں دوسرے یہ پلیئر ایسا ہے جب آپ تھوڑا رسک لینا چاہتے ہیں تو اسی پلیئر کے ساتھ آپ رسک لے سکتے ہیں کیونکہ دوستو یادی چلتا ہے تو آپ کو شاندار کیپٹن بائیس کیپٹن کی بھومی کا میں دیکھے گا یادی نہیں چلتا ہے دوستو تو یہ آپ کو مائنس میں دیکھ جاتا ہے بات کریں پہلے مقابلے کے بارے میں تو جیر رن بنائے ہیں دوستو بولنگ نہیں کی ہے وہیں بات کریں دوسرے مقابلے کے بارے میں تو ساٹھ رن بنائے ہیں ایک آور فیکہ ہے ایک بکٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے وہیں بات کریں یعنی پرفورمنس کرتے ہیں تو دونوں ڈپارٹمنٹوں میں کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو دونوں ڈپارٹمنٹوں میں نہیں کرتے ہیں اس لیے یہ ایک ایسا پلیئر ہے جس پر آپ رسک لے سکتے ہیں خاص طور پر گرانڈ لیگ میں لیکن ایڈ ٹو ایڈ ٹیموں میں آپ کو اس پلیئر کو لے کر چلنا ہے بھئی اگر بات کریں پر لالا کے بارے میں بہتر پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے شروع بات کے دو مقابلے نہیں کرتے ہیں لیکن بعد کے دونوں مقابلوں میں دھماکے دار پرفورمنس ان کے دوارہ کیا گیا ہے اور دونوں ہی مقابلوں میں بولنگ بھی کی ہے اور ایک بگٹ ٹیم کے لیے نکال کر دیا ہے بیٹنگ وڈر کی بات کریں تو لگاتار اپنے ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں دوستو بھئی اگر اوپر والے بلے باج کی بیٹنگ وڈر کی بات کریں تو نمبر تین پر یہ آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے دکھنے والا ہے یعنی بات کریں یہاں سے تینوں ہی پلیئروں کے بارے میں دوستو یہ دونوں آپ کو اوپن کرتے ہوئے دکھیں گے اسو کم نمبر تین پر آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں یہی تینوں پلیئر ایسے ہیں جو کہ دوستو آج کے مقابلے کی ریل کی ہڈی رہنے والے ہیں یعنی پی سی سی کے طرف سے چلتے ہیں تو نشیت طور پر دوستو بڑا اسکور آپ کو دیکھنے کو یہاں سے مل جائے گا کالراؤنٹر سیکسن کے بعد بولنگ سیکسن کی بات کرتے ہیں خاص طور پر سب سے پہلے دیکھیں گے پی سی سی کے بولنگ سیکسن کی تو یہاں پر سب سے پہلے بات کریں گے ہم ستار کے بارے میں دوستو ستار ایسا پلیئر ہے جو کہ آپ کو ایک بکٹ ہر مقابلے میں نکال کر دے رہا ہے اور دو اوپر کمپلیٹ کر کر یہ دیتا ہے تو آپ کے لئے یہ پلیئر کافی شاندار رہنے والا ہے وہی اگر رمانی کے بارے ہم بات کریں تو دو مقابلے کھیلے ہیں دوستو دو مقابلوں میں تین اوپر فیکے ہیں اور ایک ہی بکٹ نکال کر اپنی ٹیم کے لئے دیا ہے اس کے علاوہ دوستو مدورنگا کے بارے ہم بات کریں گے تو مدورنگا شروعات کے دو مقابلے میں دو دو اوپر فیکے ہیں ایک ایک بکٹ نکالا ہے اور بعد کے دونوں مقابلے میں ٹیم نے ان کو ڈراب کیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے اپنے سمیت پٹیل کے بارے میں تو نو پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے تین اوپر فیکے ہیں ایک بکٹ ٹیم کے لئے نکالا یعنی یہاں سے دیکھیں تو آپ آرام سے دوستو مدورنگا کو اپنی ٹیم میں شامل کریں یادی ان کو پلیئنگ ملتی ہے تو آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کر جرور چل سکتے ہیں بیسے دوستو بات کریں تو سدار کو آپ لے کر یہاں سے چل سکتے ہیں وہی اگر بولنگ سیکشن میں اب اپن بات کریں دوستو بی سی سی کے بولرز کے بارے میں تو فرہاد دوستو ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ پورے ٹونیمنٹ میں ابھی تک جو ٹونیمنٹ ہوا ہے وہاں پر سب سے زیادہ بکٹ لینے والا یہ گیندواج ہے نشطہ طور پر آپ کو ٹیم میں شامل کرنا ہے دو اوپر کمپٹیٹ کر کر دے گا اور ابھی تک آٹھ بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دے چکا ہے وہی اگر بات کریں اپن تومر کے بارے میں دوستو یہ ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ آپ کو بلے باجی میں بھی پرپورمنس کر کر دینے والا ہے یعنی گرانڈ لگ کی ٹیم میں آپ تیار کرتے ہیں تو انہیں آپ کیپٹن بائیس کیپٹن جروع بنا ہے کیونکہ نمبر تین پر یہ آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں رنوں کی بات کریں دوستو دو بار پندرہ اور ایک بار تیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں وہی بولنگ میں ابھی تک چار بکٹ بھی نکال کر دے چکے ہیں یعنی یہ شاندہ رول راؤنڈر آپ کو ڈیفرنٹ پک کے طور پر دوستو گرانڈ لگ میں کافی فائدے مند رہنے والا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کریں یہاں سے کوئی اور ایسا پرفورمر نہیں ہے جیسے ہم اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں ایک ڈیمو ٹیم ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے جو کی پچھلی پلینگ 11 کے حساب سے ہے دوستو یہاں پر ہم نے کیپٹن اور بائیس کیپٹن دوستو دونوں ہی کیپٹن بائیس کیپٹن ہم نے پی سی سی کے ٹیم کے بنائے ہیں دوستو یہاں سے بات کریں جیسا کہ ہم نے اسو کم کے بارے ہم سمجھایا ہے آپ کو اچھے سمجھمایا ہوگا اور آپ کے لئے ایک شاندہ ڈیفرنٹ پک کا کیپٹن بائیس کیپٹن یہاں پر آر تومر رہنے والا ہے ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائیس جائے ہن دوستو